اسلام علیکم فرینڈز آج جو میں آپ کو چیز دکھا رہا ہوں وہ بہت یونیک ایک موٹر پامپ ہے وارٹر موٹر پامپ اس سے ہم پانی نکال سکتے ہیں بارہ وولڈ کے پینل کے ذریعے بھی اور بڑی ہی آسانی سے ہم اس سے بارہ وولڈ کی بیٹری ہے اس کے اوپر بھی اپریٹ کر سکتے ہیں اور بارہ وولڈ کی سپلائی جو کم سے کم آٹھ ہمپیر کی ہو اس پہ بھی ہم اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں یہ بارہ وولڈ ڈی سی ہے پچیس فٹ اس کا سکشن ہے اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ ستر فٹ تک پانی کو بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہے آرپی ایم اس کے جو ہیں وہ انتیس سو آرپی ایم ہے اور تین سو وار تک یہ لوڈ لیتا ہے یعنی کہ تین سو وار تک کا اگر سولر پینل ہو تو ہم اس کو بڑی آسانی سے اس کو چلا سکتے ہیں یہاں سے اس کی پانی ان کرتے ہیں اور یہاں سے یہ پانی آوٹ کرتا ہے یہ ہمارے پاس ایک موٹر پمپ لگا ہوا ہے عام جو روایتی موٹر پمپ ہوتا ہے جو بور کے اوپر لگتا ہے ہمارے پاس یہ پمپ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے بجائے اس کے کہ اب ہم اس کو اتروا کر تو نئے سیرے سے اس کی فٹنگ کروائیں اس میں ہمارا خرچہ بھی زیادہ آئے گا لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ہی اس کو لگا لیں تاکہ اگر ہم اس کو ٹھیک کروانے کے بعد اس کو چلانا ہو یہ چلا لیں اور اگر ہم اس پمپ کو اوپر رکھ کے چلانا چاہیں بارہ وولٹ کے پینل کے اوپر بیٹری کے ساتھ یا اس کی سپلائی کے ساتھ ہم وہ بھی چلا لیں ہم اس کے ابھی کچھ دیر بعد کریکشن کریں گے پھر آپ کو وہ بھی دکھائیں گے اس کا ریزلٹ بھی دکھائیں گے پانی کی ترو بھی دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیں اور اس کو ہم فڑا فٹ فٹ کر لیتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو فٹ کی ہے نارمل موٹر کے اوپر ہم نے یہ موٹر ڈی سی موٹر لگا دی ہے اور یہ بھی بڑے ایرام سے پانی دے رہی ہے ابھی تو فیلحال ہمارے پر لائٹ کی بھی سہولت نہیں تھی تو ہم نے اس کو موٹر سائکل کی بیٹری سے آن کی ہے اور پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح دے رہی ہے میں دوبارہ آن کر کے دکھاتا ہوں یہ ہم موٹر سائکل کی بیٹری کے ساتھ اس کو لگا رہے ہیں اور یہ دیکھیں پانی ابھی باقی اس کی فٹنگ کریں گے پھر آپ کو اس کے بارے میں پورا بتائیں گے جی فرنڈز یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم اس کو انسٹرال کریں گے اس وقت بھی میں آپ کو اس کا ویو دکھاؤں گا اس کا پریشر وغیرہ بھی دکھاؤں گا تو ہمارے پاس جو انجن موٹر تھی وہ اب ریپیئر ہونے کے لئے گئی ہے لیکن ہم نے اس کو بور کے اوپر ڈریکٹری لگا لیا ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ چال رہا ہے اس ٹائم پر اور اس کی بلکل جو ہے آواز کوئی نہیں ہے بلکل نارمل سی ایک آواز ہے اس کی یہ گون سا ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ چال رہا ہے اور یہ ہم نے ابھی فی الوقت بارہ وارڈ کی سپلائی کے اوپر اس کو آن کیا ہے یہ ہماری سپلائی چاہ رہی ہے یہ یہاں سے یہ پلس مائنس آرہے ہیں یہ مین لگی ہوئی ہے یہ ہمارے بارہ وارڈ کی سپلائی پر اس کو آن کیا ہے اور اس کا پریشر آپ دیکھ لیں کہ یہ پائپ اس کے آگے لگا ہوا ہے اور یہ دیکھیں وہ گھوم کے یہ پائپ اور یہ ہمارے بھائی جو ہیں اسی پانی کے ساتھ جو ہے وہ پلانٹس کو پانی دے رہے ہیں آپ پریشر دیکھ سکتے ہیں اس پانی کا بہت زبردست قسم کا پریشر ہے اس کا اور ریزلٹ بہت اچھا ہے اور یہ سب سے بڑی بات کہ آپ ایک سولر کی چھوٹی پلیٹ پر اس کو اپریٹ کریں آپ کے پاس پلیٹ اویلیبل نہیں ہے آپ چھوٹی ایک پانچ وولٹ بارہ وولٹ پانچ امپیر کی سپلائی پر اس کو آن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھی سپلائی ہے کوئی چھ سات امپیر کی اس کی پروفارمس اور اچھی ہوگی تو ہم نے ابھی جو سپلائی لگائی ہوئی ہے وہ تقریباً بارہ امپیر کی سپلائی ہے اور اس پہ اس کا بہت زبدست قسم کا زل چار رہا ہے پریشر میں نے آپ کو دکھا دیا یہ پورے اس فارم ہاؤس پہ پانی لگانے کے لیے ہم نے اسی کو رکھا ہوا ہے چند دن تک یہاں پلیٹیں لگ جیں گی تو پھر ہمارا جو ہے یہ پمپ پلیٹ کے ساتھ اپریٹ ہوگا اور پریشر آپ پھر اس کا دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ پائپ بھی دیکھ لیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے آپ اس پائپ کی لیندھ دیکھ لیں اور یہ اسی پمپ کے ساتھ اپریٹ ہو رہا ہے یہ ہمارے پر پاپ پمپ چال رہا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے